ہائے گائز پرکار سکی کے تھرڈ لیکٹر میں آپ کا سواگت ہے اس میں ہم درپن سے پرتی بیمب کا نرمان پڑھیں گے درپن سے پرتی بیمب کا نرمان کیسے ہوتا ہے دیکھو میں نے درپن آپ کو بتایا کہ دو پرکار کے ہوتے ہیں اور دو پرکار کے درپن ہوتے ہیں ایک تو سمتل ہے اور ایک گولی ہے تو سمتل سے پرتی بیمب نرمان بھی کریں گے اور گولی درپن سے بھی پرتی بیمب کا نرمان کریں گے تو پہلے اپنے طرح کرتے ہیں سمتل درپن سے پرتی بیمب کا نرمان دیکھو سمتل درپن سے پرتی بیمب کا نرمان کیسے ہوتا ہے میں مان لیتا ہوں یہ اپنے پاس سمتل درپن ہے ٹھیک ہے یہ سمتل درپن لیا ہمیں یہاں پر کوئی بھی بیمب رکھ دیا جس کو میں نے نام دے دیا پی یہ جو بیم ہے اس سے آنے والی پرکاس کی کرنے دو کرنے لیں گے ہمیں آپتیت پرکاس کی دو کرنے جو سمتل درپن پر آپتیت ہوتی ہے سمتل درپن پر جس بندو پر یہ آپتیت ہوتی ہے وہاں اپن ابھی لمحے اور جتنے کون پر ان کا آپتن ہوتا ہے جیسے اس کا آپتن کون آئی ہے اس کا میں آئی ڈیت مان لیتا ہوں جتنے کون پر یہ آپتیت ہوتی ہیں اتنے ہی کون پر پر آپتیت ہو کر چلی جاتی ہے تو یہ ادھر پر آپتیت ہوتی ہے آپتن کون اور پر آپتن کون اس میں برابر ہوگا ٹھیک ہے یہ دونے انگل برابر ہوتے یہ آر بول دیتا ہوں یہ ایک کرن ادھر پر لے جائے گی ٹھیک ہے دوسری کرن جو یہ تھی یہ بھی پر آپتیت ہو کر جتنے کون پر آپتیت ہوئی تھی اتنے ہی کون سے پر آپتیت ہو کر یہ ادھر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے مان لیں ہمیں پر پیس ہیں یہ تو اوڈ بندو پر آئی تھی اور یہ اوڈ ڈیت پر آئی تھی پر آورتیت ہو کر آر اور آر ڈے بندو کی اور یہ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ آگے جیسے جیسے جا رہے ہیں ویسے ویسے پھیل دیں گی تو آگے تو یہ پرٹیت کریں گی نہیں اور پر آورتن کے پسچات پرٹیت کریں گی تب ہی آپ کو پرٹیت بھی ملے گا تو دیکھو ان کو اپن آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے بڑھاتے ہیں تھوڑا پیچھے بڑھائیں گے تو یہ ہمیں پرٹیت کرتی ہوئی پرٹیت ہوں گی پرٹیت کرتی ہوئی پرٹیت ہوں گی ٹھیک ہے اس بندو پر یہ پرٹیت کرتی ہوئی پرٹیت ہوتی ہے یہ جو بندو ہے ہائیلائٹ کر دیتا ہوں ان ڈوٹیڈ لائنز کو اس بندو پر یہ پرٹیت کرتی ہوئی پرٹیت ہوگی جس کو نام میں دیتا ہوں پی ڈے ٹھیک ہے پی سے جو بم تھا اس سے آنے والی دو پرکار جب سندل درپن پر آبتیت ہوتی ہیں تو آبتن کون کے برابر پرآورتن کون بناتی ہوئی بندو او سے کیرن آر کی اور اور او ڈیس سے آر ڈیس کی اور نرجت ہو جاتی ہے یہ دونوں کہنے پچھے بڑھانے پر بندو پی ڈیس پر یہ جو بندو ہے پی ڈیس پر ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے ملتی ہوئی ہے یہ مل نہیں رہی ہے ریل میں اگر ملتی ہے ان کو پچھے بڑھانے پر مل گئے ہیں مطلب ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے تو اس بندو پر آپ کو پرتیبیم پرابت ہوگا یدی یہ واسطوں میں پرتیشید کرتی تو یہاں واسطک پرتیبیم ہوتا لیکن یہ پیچھے بڑھانے پر ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے اس لیے یہاں جو پرتیبیم ہوگا وہ ہوگا آبھاسی تو سمتل درپن سے بننے والا پرتیبیم کیا ہوتا ہے تو آبھاسی ٹھیک ہے اچھا جتنا بڑا بم ہوگا اتنا بڑا پرتیبیم ملے گا جیسے یہاں سے اپنے دوری دیکھیں جتنی یہ ہوگی اتنی ہی یہ ہوگی تو جتنا بڑا بم ہوگا اتنا بڑا پرتیبیم ہوگا ٹھیک ہے تو سمان ہوگا ٹھیک ہے آبھاسی اے ہم برابر بول سکتے ہیں بن سیدھا ہوگا سیدھا گھنے لے گا ٹھیک ہے اچھا دوسری بات کیا آتی ہے اپنے دوسری بات یہ ہے آبھاسی ہوگا ہے یہ برابر ہے سیدھا ہے لیکن اس میں ایک تھوڑا سا پریورتن آتا ہے کہ جو بیمب کا دائیں بھاگ ہے وہ بائیں اور اور بائیں بھاگ دائیں اور دکھائی دیتا ہے پرتیبیم نے بیمب کا دائیں بھاگ پرتیبیم میں بائیں اور دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے دائیں بھاگ بائیں اور بائیں بھاگ دائیں اور دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے جسے اپنے بول سکیں پارسو پریورتن ٹھیک ہے تو اس میں پارسو پریورتن ہوتا ہے ٹھیک ہے سمتل درپن جو ہے اس سے پرٹیبیم کا نرمان جو ہے اس میں یہ ڈائیگرام آ جائے گا اس کی چھوڑی آپ لکھو گے چھوڑی تو چھوڑی میں کیا آگیا جیسے جیسے میں بول رہا ہوں وہ ایسے لکھا جائے گا کہ بندو پی سے سمتل درپن کے بندو او تتھا اوڈیس پر آپتت پرکاس کی کیرم آپتن کون کے برابر پراورتن کون بناتی ہوئی بندو آر تتھا آر ڈیس پر پہنچتی ہے ان دونوں کرنوں کو پیچھے بڑھانے پر ان دونوں کرنوں کو پیچھے بڑھانے پر یہ بندو پی ڈیس پر ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے بندو پی ڈیس پر ملتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے جہاں بندو پی کا آلہاسی پرتیبیم پرابت ہوتا ہے میں نے ابھی بتایا کہ یہ واسطوں میں پرتی شہد کرتی تو یہ واسطک پرتیویم ہوتا ہے اور یہ پیچھے بڑھانے پر پرتی شہد کر رہی ہیں تو آبھاسی پرتیویم ہوگا تو اس پرکار ہمیں جو پرتیویم ملتا ہے وہ آبھاسی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی فیوری آئے گی پھر اپنے اس میں علیک سکتے ہیں کہ سمتل درپن سے بنا پرتیویم آبھاسی ہوتا ہے برابر ہوتا ہے سیدھا ہوتا اور پارس و پریورتی تو ہوتا ہے پارس و پریورتن میں نے بتایا دائیں بھاگ بھائیوں اور بھائیں بھاگ دائیں اور دکھائی دیتا ہے اور پارس و پریورتت ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کی سائیڈ ہیں وہ وشتھاپیتے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہے سمتل درپن سے پرتیویم کا نرمان ہاں تو اب ہم ترسا کریں گے گولی درپن سے پرتیویم کے نرمان گولی درپن جو ہے اس میں پرتیویم کا نرمان کیسے ہوتا گولی درپن دو میں نے بتایا تھے اس سے پہلے لیکچر میں ایک تو اتل درپن ہوتا ہے اور ایک اتل درپن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان گولی درپنوں سے جب پرتیویم کا نرمان کرتے ہیں تو اس میں کچھ ایک کرنیں ہوتی ہیں تین پرکار کی کرن میں یہاں بتاؤں گا ان تین کرنوں میں سے کوئی بھی دو کرن کم سے کم ہمیں اپیوگ میں لینی پڑے گی تین میں سے کوئی بھی دو رے کرن اپنی یوز میں لیں گے ایمیج یعنی پرتیویم بنانے کے لئے ٹھیک ہے وہ سین کرنیں کون کونسی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا داؤں دیکھو مان لیں یہ آپ کا اوتل درپن ہے ٹھیک ہے یہ اوتل درپن ہے ایک کرن میں میں بتاؤں آپ کو مکھے اکس مکھے اکس مکھے اکس کے سمانتر مکھے پھوکس سین گزرتی ہے ٹھیک ہے اب اپنے دیکھیں یہ اوتل درپن ہے اوتل درپن اس کی مکھے اکس یہ میں نے بنائی یہاں دھرو ہے ٹی یہاں پر وکرتہ کے اندر ہے سی تو جو کیرن مکھے اکس کے سمانتر آئے گی یہاں تک آئی سمانتر یہاں پراورتی تھوکر مکھے فوکس سے گزرتی ہے کہاں سے گزرتی ہے مکھے فوکس مکھے اکس کے سمانتر آنے والی پرکاس کی کرن پراورتن کے پشٹات مکھے فوکس سے گزرتی ہے یہ تو اوتل درپن تھا یہاں اوتل درپن لیں گے تو دیکھو اس میں یہ اوتل درپن ہے مکھے اکس کے سمانتر کرن میں یہاں لے رہا ہوں یہ مکھے اکس کے سمانتر کرن ہے جو پراورتن کے پشٹات اس سیڈ میں چلی جائے گی یہ اس کا میں ضرور مانگا ہوں کہ یہاں وکرتہ کے اندرے سی مانگا ہوں پراورتن کے پسچات یہ دیکھو باہر کی اور وقریت ہوتا ہے اس لیے اس میں جو کیرن ہے وہ باہر کی اور پراورتیت ہو کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کیرن ہے اپنی پراورتن کے پسچات یہ جو کیرن ہے پراورتن کے پسچات اس سیڈ میں سلے جاتی ہے اس کو پیچھے بڑھاتے ہیں تو یہ مکھے فوکس کیپیٹل ایف سے گزرتی ہوئی پرچیت ہوتی ہے مکھے فوکس کیپیٹل ایف سے گزرتی ہوئی پرچیت ہوتی ہے تو اوتل درپن میں تو یہ مکھے فوکس نے گزرتی ہے اور اوتل درپن ہوگا تو گزرتی ہوئی پرچیت ہوتی ہے تو یہ جو تھیوری کی لائن ہے اس کو اپنے ایسے بھی لکھ ستے ہیں مکھے ایکس کے سمان پر آپ کی پرورتن کے پسچات مکھے فوکس سے گزرتی ہے اٹھوہ اٹھوہ گزرتی ہوئی پرچیت ہوتی ہے ٹھیک ہے گزرتی ہے اٹھوہ گزرتی ہوئی پرچیت ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری جو کیرن ہے اپنے وہ فیسٹ کی اپوزیٹ ہے اس کی اپوزیٹ ہے یہ تو سمانتر آئی تھی جو فوکس سے گزر رہی تھی یا گزرتی ہوئی پرچیت ہو رہی تھی یہ اب فوکس سے گزرے گی جو کیرن مکھے فوکس مکھے فوکس سے گزرتی ہے وہ ہے پراورتن کے پسچات مکھے کے سمانتر ہو جاتی ہے مکھے کے سمانتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھو یہ اپنا اوطل درپن ٹھیک ہے اوطل درپن میں اس سائیڈ میں پولیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اوطل درپن اب منہ مانا دیکھو یہاں فوکس یہ پن دھروڑ پی مانے یہاں ایف اور یہاں وکرتہ کے اندر تھی تو جو کیرن مکھے فوکس میں گزرتی ہے پراورتن سے پہلے گزرنی چاہیے یہ دیکھو پراورتن سے پہلے مکھے فوکس سے گزر رہی ہے تو جو کیرن مکھے فوکس سے گزر رہی ہے وہ پراورتن کے پسچار مکھے اکس کے کیا ہو جاتی ہے سمانتر ہو جاتی ہے یہ کیرن مکھے فوکس سے گزرتی ہوئی آئی پراورتن ہوا اور یہ مکھے اکس کے کیا ہوگی سمانتر ٹھیک ہے اسی پر چارہ پر اتل لینس لے کونسا لینس لے اتل لینس تو اتل نینس میں بھی کیا ہوگا یہاں میں اندر کیوں اور پولیس کر دیتا ہوں دیکھو اس کا فوکس ہی ہے ادھر سے تو کیرن آنے ہی سکتی کیوں گی اس سائیڈ میں تو پولیس کی آوا پارٹ ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ سے آئے گی اس سائیڈ سے آئے گی تو فوکس ادھر رہ گیا تو فوکس سے کیسے گزرے گی دیکھو فوکس کی سیدھ میں آئے گی فوکس کے سامنے آئے گی کیرن جیسے اپنا فوکس ہے فوکس کے سامنے آئے گی فوکس کے ایک دم سیدھ میں آئے گی آئے گی یہاں تک ہی پراورتک سر تک لیکن جو کیرن فوکس کے سامنے آئے گی وہ یعنی فوکس سے گزرٹی ہی پرتید ہو رہی ہے پراورتن کے پسچار یہ مکھے ایکس کے کیا ہو جائے گی سمانتر ہو جائے گی پراورتن کے پسچار مکھے ایکس کے سمانتر ہو جائے گی ٹھیک ہے دوسری کیرن یہ تھی تیسری کیرن تھڑھے کونسی ہے تھڑھے ہے جو وکرتہ کے اندر سے گزرتی ہے جو کیرن وکرتہ کے اندر سے گزرتی ہے وہ ہے پرابرتن کے پسچات جو وکرتہ کے اندر سے گزرتی ہے وہ پرابرتن کے پسچات اسی پتھ پر واپس لوٹ آتی ہے جس پتھ سے وہ جاتی ہے اسی پتھ پر واپس لوٹ آتی ہے اسی پتھ پر لوٹ آتی ہے ٹھیک ہے جس پتھ پر یہ جاتی ہے اسی پتھ پر لوٹ آتی ہے کیسے ہوگی دیکھو یہ آوٹال درپن ہم نے بنایا یہ اس کی مکھیتھ ہوگی یہاں درور پی یہاں فوکس ایف اور یہاں وکرتہ کے اندر سی ٹھیک ہے وکرتہ کے اندر سی سے جو بھی کیرن گزرے گی مالو یہ تو مکھیتھ ہے یہ سی سے گزر دی ہے وکرتہ کے اندر ٹھیک ہے یہ کیرن وکرتہ کے اندر سے گزر دی ہے تو یہاں پر اس کا پراورتن ہوگا اور پراورتن ہونے کے بعد یہ اسی پتھ پر اسی پتھ پر واپس لوٹے آئے گی اسی پتھ پر یہ کیرن واپس لوٹے جائے گی تو جو کیرن وکرتہ کے اندر سے گزر دی ہے پراورتن کے پسچاٹ اسی پتھ پر لوٹے آتی ہے ٹھیک ہے اتل میں دیکھیں تو یہ اتل اتل میں اپن وکرتہ کے اندر اس سائیڈ میں یہاں ہوتا ہے وکرتہ کے اندر یہاں پر F اور یہاں P یہ جو کیپیٹل F ہوتا ہے مکھے فوکس یہ کی جھر P اور وکرتہ کے اندر سی کے ایک دم لیٹس میں ہوتا ہے ہمیں کیرن سے یہ جو وقت رتا کے اندر پر آتی ہے اس میں ادھر سے نہیں آسکتی اس سائیڈ سے ہی آتی ہے لیکن وقت رتا کے اندر کے سامنے لیں گے ہم اسی پتھ پر واپس لوٹے آئے گی جس پت سے یہ آبتت ہوئی تھی اسی پت پر واپس لوٹے آئے گی یہاں تک ہی جائے گی اور واپس لوٹے آئے گی یہ تین کرنے ہیں جس میں سے کم سے کم دو کرنے میں پرکیبیم نرمان میں اپیوگ میں لینی ہوں گی اب اپن ان تینوں کرنوں میں سے کوئی بھی دو کرنوں کا اپیوگ کر کے گول یا درپن سے پرکیبیم کا نرمانیں پڑھیں گے یہ جو پوئنٹ تھا یہ تھی گول یا درپن میں پرکیبیم نرمان ہے تو آوسک کرنے ہے تو آوسک کرنے یا آوسک کرنے کی جو پرکیبیم نرمان میں ہمیں کہیں اس سے گول یا درپن سے پرکیبیم نرمان اور اب اپن کریں گے گول یا درپن سے پرکیبیم کا نرمان تو ہوم ورک کے لئے آپ ورک کے لئے اپنے نوٹس کے لئے یہ نوٹس آپ لکھ سکتے ہیں اپنے نوٹ بک میں اب اپن ترکہ کریں گے اس کے بعد گولی درپن سے پرتیبین کا نرمان ہاں تو اب ہم ترکہ کرتے ہیں گولی درپنوں سے پرتیبین کے نرمان کی گولی درپن جو ہوتے ہیں جو گولاکار ہوتے ہیں آنکتی میں وہ دو ہوتے ہیں اوتل اور اوتل تو پہلے اپنے ترکہ کریں گے اوتل درپن سے پرتیبین کا نرمان اوتل درپن سے پرتیبین کا نرمان کس پرکار ہوتا ہے تو اوتل درپن جو ہے اس میں بیم کو الگ الگ جگہ پر رکھتے ہیں تو پرتیبین بھی ہمیں الگ الگ جگہ پر کافتے ہوتا ہے یعنی پرتی بیمب کا آکار استطی اور پرکرتی بیمب کی استطی پر نربھرے کرتے ہیں تو اپن بیمب کو کہاں کہاں رکھ سکتے ہیں دیکھو پوائنٹ وائل سب سے پہلے اپن بیمب کو رکھ رہے ہیں انانس پر تو میں اوطل درپن بناتا ہوں یہاں پر یہ اوطل درپن ہے اس کی مکھیا یہاں ہوتا ہے دھروپی یہ وقت رتا کے اندر ہے سی اور یہاں پر مکھیا فوکس ایس جب ہم بیمب انانت پر مانتے ہیں تو انانت سے کرنے آتی ہیں بیمب سے چل کے کرنے آتی ہیں اور انانت سے تب ہی کرنے آئیں گی جب وہ دونوں کرنے پرسپرس سمانتر ہمیں دو کرن چاہیں دونوں کرنے کیا ہونے چاہیں پرسپرس سمانتر تو دو سمانتر کرنے ہم لیں گے اور دونوں کرنے ایک تو وقت رتا کے اندر سی پر آئے گی اور ایک ایس پر آئے گی تو جو وکرٹہ کے اندر F پر آتی ہے جو قرآن یہ مانگ لو وکرٹہ کے اندر F پر آتی ہے تو یہ قرآن وکرٹہ کے اندر F پر آ کر سیدھی یہاں تکرائے گی یہاں پر اس کا پراورتن ہوگا اور یہ قرآن مکھے X کے سمان تر ہو جائے گی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ مکھے فوکس سے گزرنے والی قرآن پراورتن کے پرسجات مکھے X کے سمان تر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ مکھے فوکس سے آئی اور سمانتر ہوگی دوسری کیرن جو اس کے سمانتر آئے گی آپ کی کیرن دونوں کیا ہوں گی سمانتر ہوں گی ٹھیک ہے یہ اس کے سمانتر آئی ہے دیکھ اس کے سمانتر آئی ہے جو وقرتہ کے اندر سیسے ہو کے آ رہی ہے یہ دونوں واپس میں سمانتر تھی ٹھیک ہے پراورتن کے بعد یہ کو مکھے کے سمانتر ہوگی یہ جو وقرتہ کے اندر سے آنے والی کیرن ہوتی ہے وہ اسی پتھ پر واپس لوٹ جاتی ہے یہاں اس کا پراورتن ہوگا اور یہ اسی پتھ پر لوٹے جائے گی اسی پتھ پر یہ واپس سے لوٹ جائے گی اب پراورتن کے بعد یہ کیرن تو ادھر آ رہی ہے اور یہ اسی پتھ پر لوٹ رہی ہے تو دونوں یہاں پر ایک دوسرے کو پرتیچھد کر رہی ہیں یہاں پر پرتیچھد کر رہی ہیں تو اپنا جو پرتیبیم بنے گا یہاں بیم کا پرتیبیم بنتا ہے وہ یہی پر بنے گا جہاں یہ دونوں ایک دوسرے تو پرتی چھیل کریں گے تو یہ ہو گیا انت پر بیم ہو تو پرتی بیم کا نعمان پرتی بیم کہاں پر بنا ہے مکھے فوکس پر دیکھو یہ مکھے فوکس پر ہے نا یہ ہے مکھے فوکس پر ٹھیک ہے تو یہ کی اپنی مکھے اکش پتہ کمپلیٹ کر دے ساؤں یہ اپنا اوطل درپن تھا ٹھیک ہے اب اس میں اپنے لکھیں گے کہ کرنے جو تھی پرتی بیم کے نعمان میں یہ کرنے ان کا پرتی بیم کہاں مناتے ہیں تو پرتی بیم کی اسٹھتی ہے اسٹھتی تو کیا ہوگی ایف پر یعنی مکھے فوکس پر پرتی بیم بن رہا ہے ٹھیک ہے پرکرتی پرکرتی ہوگی دیکھو یہ کرنے واسطوں میں پرتی سہد کر رہی ہیں تو واسطک ہوگی اور یہ سیدھا ہے کہ الٹا ہے الٹا ہے ٹھیک ہے واسطک اور الٹا واسطک اور الٹا پرتی بیم یہاں بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری اسٹھتی یہ ہے یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے یا کیسا ہے یعنی اس کا آکار تو اس کا آکار جو ہوگا وہ ہوگا بہت چھوٹا آکار ہے آکار میں یہ ہوگا بہت چھوٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اسٹھتی ہوگی یہ پر کرتی ہوگی یہ آکار ٹھیک ہے اس کے بعد جب بھمب انت اور سی کے مردے جب انت اور سی کے مردے ہوگا تو میں یہاں پر آوتل درپن بنا رہا ہوں یہ آوتل درپن ہوگیا اس کا دھرو ہوگیا ا یہاں ہوگیا فوکس ا اور یہاں ہوگیا وکرتہ کے اندرے سی ٹھیک ہے آپ کو بھمب رکھنا ہے انت اور سی کے مردے ادھر انت ہے یہ کی ہے اس کے بیچے میں میں یہاں بھمب رکھ دیتا ہوں ایک کیرن اپن لیں گے وہ تو لیں گے مکھ ایکس کے سمانتر دو کیسے میں اچہ نگانہ�� میں ایک تو لیں گے مکھ ایکس کے سمانتر جو کیرن مکھ ایکس کے سمانتر ہے یہ پراؤرکت ہوکر مکھے فوکس سے też گزر ہیا تو یہ کیرن ادھر گزر گئی مکھ ایکس کے سمانتر آنے والے کیرن مکھے فوکس سے گزر کی ٹھیک ہے دوسری جو کیرن وکرتہ کے اندر سی سے گزر ہی ہے دیکھو جہاں میں سی مانا ہوں سی سے گزرتی ہے اچھا آئے گی درپن پر تو یہ کیرن جس پت پر آتی ہے دیکھو وکر کا کے اندر چانے والی کیرن جس پت پر آتی ہے اسی پت پر واپس لوٹے جاتی ہے تو یہ اسی پت پر واپس لوٹے جاتی ہے ٹھیک ہے اب پراورتن کے پسچات یہ کیرن آ رہی ہے ادھر اوپر والی کیرن جو تھی سمان تریئے تو فوکس سے گزرئے یہ اسی پت پر جا رہی ہے تو یہ دونوں کیرنیں یہاں پر ایک دوسرے کو پرتیچھے دے کریں اس پوائنٹ پر پرتیچھے دیں گے تو یہاں اس کا پرتیبیم آپ کو پرابتے ہوگا یہ جو بیم تھا اس کو میں نام دوں تو یہ ہو جائے گا یہ پرتیبیم کا لرمان ہوگا اب یہ پرتیبیم کہاں ملا تو اس کی استطی اپن لکھیں ٹھیک ہے استطی استطی کیا ہوگی اس کی سی وے ایف کے مددے اس کی استطی ہوگی سی اور ایف کے مددے ٹھیک ہے اچھا پرکرتی کیا ہوگی پرکرتی یہ واسطک ہے سی دیکھو واسطو میں پرتیچھے کر رہی ہیں کرنے تو اپن کیا لکھیں گے اس کو واسطک واسطک سیدھا ہوگا جو الٹا دیکھو الٹا بنا ہویا ہے اس کو اپن لکھیں گے الٹا ٹھیک ہے اور آتار کی کیسا ہوگا آتار آپ دیکھو بند کی تلنا میں تو چھوٹا ہے لیکن بہت چھوٹا نہیں ہے تو اپن اس کو لکھیں گے صرف چھوٹا ٹھیک ہے یہ ہوگی اس کی سیکنڈ ڈکسطی اب اپن بات کریں تھرڈ ڈکسطی جب پرتی بند سی پر ہو ٹھیک ہے تو سی پر ہوگا تو دیکھو یہاں میں اوتل درپن بنا رہا ہوں یہ اوتل درپن یہاں فوکس ایپ یہ اس کا دھروپی اور یہ وقت تاکہ اندرے سی یہ دی اوبجیکٹ یعنی بیم ہے وہ سی پر ہو تو میں نے سی پر بیم بک دیا تو اس میں اپن دو گئے ایک تو مکھے ایک سمانتر آنے والے لیں گے جو ہمیسا مکھے فوکس سے گزرتی ہے ٹھیک ہے یہ مکھے فوکس سے گزرتی پراورتن کے پسچات مکھے فوکس سے گزرتی ہے دوسری کئرن جو مکھے فوکس سے گزرتی ہے دوسری کون سو کئرن لے رہے ہیں جو مکھے فوکس سے گزرتی ہے مکھے فوکس سے گزرتی ہے یہ کئرن یہاں سے پراورتی ٹھوکر مکھے ایکس کے کیا ہو جائے گی سمانتر مکھے ایکس کے کیا ہو جائے گی سمانتر جو سمانتر تھی وہ تو فوکس سے گزرتی جو فوکس سے گزرتی تھی وہ پراورتن کے پسچات مکھے ایکس کے سمانتر ہوگی اب دیکھو پراورتن کے بعد یہ کیرن تو ادھر آ رہی ہے اور یہ ادھر آ رہی ہے یہ دونوں یہاں پرتیچھٹ کریں گی تو یہاں آپ کو کیا ملے گا پرتیبیم ملے گا ٹھیک ہے یہ مانگ لو اپنا اے بی تھا ڈن تو یہ جائے گا اے ڈے بی ڈے یہ بن جائے گا آپ کا پرتیبیم جو کس ڈندو پر ملا ہے سی پر سی کا مطلب وکرتہ کے اندر ٹھیک ہے یہ یہاں ملے گا تو یہ پرتیبیم بنا بنا سی پر بھی ملے گا تو پرتیبیم بھی سی پر ہی ملا ہے وکرتہ کے اندر پر ہی ملا تو اس پرتی تو کیا ہو جائے گی سی پر مطلب وکرتہ کے اندر پر پرکرتی کیسے ہوگی پرکرتی پرکرتی یہ واسٹک ہے کیونکہ واسٹوں میں ہی پرتیچھٹ کر رہی ہیں تو واسٹک اور اور اُلتا ہے اس لئے اس کو اپنے لکھ دیں گے واسٹک ہے ہم اُلتا تھڑ اس کا آکار آکار کیسا ہے دیکھو یہ وقت رہا کہ اندر سی پر ہی بھم تھا سی پر یہ بن رہا ہے دونوں کا آکار بھی کیا ہوگا سیم ہوگا سیم اسکتی ہے تو آکار بھی برابر ہوگا تو اپنے لکھ دیں گے برابر یعنی بیمب کے برابر ٹھیک ہے پھر بات آتی ہے اپنی فورت جب بیمب سی اور ایف کے مردے ہو جب بیمب کہاں ہو سی اور ایف کے مردے ہو تو یہاں میں اوتل درپن منا رہا ہوں پہلے یہ اوتل درپن ہو گیا یہ اسکا دھر پی ہے یہ فوکس ایف ہے یہ وکرتہ کے اندرے سی ہے تو میں رکھ رہا ہوں سی اور ایف کے بیٹ میں بھی رکھ دیا سی تتھا ایف کے مرد سی اور ایف کے مردے اپن بیم رکھ رہے ہیں یہ رکھ دیا میں نے سی اور ایف کے مردے ایک کرن مکھے اکس کے سمانتر لیں گے اپن ایک کرن جو ہے وہ لیں گے اپن مکھے اکس کے سمانتر اب مکھے اکس کے سمانتر آنے والے کرن جو ہے وہ پراورتن کے پسچات مکھے فوکس سے گزرتی ہے سب جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے گزرتی ہے مکھے فوکس سے چکے تو یہ گزر بھی مکھے فوکس دوسری کرن اپن فوکس سے گزرنے والے لیں گے جو فوکس سے گزر رہی ہے اب فوکس سے گزرنے والی کیرین ہوتی ہے وہ پراورتن کے بعد مکھ ایکس کے کیا ہو جاتی ہے سمانتر ہو جاتی ہے مکھ ایکس کے سمانتر ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سمانتر ہوگی اب دیکھو یہ دونوں یہاں پر پرتی چھید کر رہی ہیں یہاں پرتی چھید کر رہی ہیں تو آپ کو جو پرتی بھی ملے گا وہ یہاں ملے گا دیکھو یہاں پر میں نے سی پوائنٹ لیا تھا یہ یہاں مل گا ٹھیک ہے اب لگ سی سے کیا ہوگا پری سی سے تھوڑا سا دور ہوگا ٹھیک ہے سی اور اند کے بیچ بول سکتے ہیں یہ جس سے بیم تھا اے بی یہ پرتی بھی ہو گیا اے ڈیس بی ڈیس ٹھیک ہے تو اس کی اسططی اپنے لکھیں گے تو اسططی کیا ہوگی اسططی ہوگی سی سے پرے سی سے پرے بھی بول سکتے ہیں اند اور سی کے مردے بھی بول سکتے ہیں پرکرتی کیسے ہوگی پرکرتی میں دیکھو یہ واسٹک ہے واسٹو میں پرتی چھید کر رہی ہیں تو واسٹک بول دیں گے اس کو اور اُلٹا ہے اس کو اپنے بولیں گے واسٹک اور اُلٹا واسٹک اور اُلٹا پھرڑ آتی ہے آکار کی بات سائز کیا ہوگی ہے ٹھیک ہے آکار دیکھو بیم کی تلنا میں یہ بڑا ہوگا زیادہ بڑا نہیں ہوگا لیکن بیم سے بڑا ہوگا تو اس کو اپنے لگ لیں گے بڑا ٹھیک ہے یہ اپنی چار اسٹکی ہے ٹھیک ہے اور سکرین سوٹ لے کر اس کو نوٹس میں بھی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اپن چرتا کریں گے آگے کی اسٹکی کی فیپت اسٹکی جو ہے اس کی تو ہاں اب ہم چرتا کریں گے فیپت اور سکھ تستکی فیپت مطلب یہ دی بیم مکہ فوکس پر دیکھو ہم نے مکہ فوکس پر بیم رکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ مکہ فوکس ہے اس پر بیم رکھ دیا اس میں ایک کیرن تو اپن لیں گے مکہ ایکس کے سمان تر آنے والی جو مکہ فوکس سے گزرتی ہے مکہ فوکس کے سمان تر آبتیت کیرن ہوتی ہے وہ پراورتن کے بعد مکھے فوکس سے گزر جاتی ہے دوسری کیرن وقرتہ کے اندر سی سے آنے والی ہے سی سے آنے والی کیرن اپل لیں گے جو اس بیم سے آ رہی ہے یہ بیم ہے اس سے آ رہی ہے یہ کیرن ادھر آئی اس سائیڈ میں آئی پراورتن کے بعد جو کیرن وقرتہ کے اندر سے آتی ہے وہ پراورتن کے پسچات اسی پت پر لوگ جاتی ہے یہ کیرن ادھر لوگ سے جائے گی یہ دونوں کیرنے ایک دوسرے کے سمانتر ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گی جو مکھے اکس کے سمانتر تھی وہ فوکس سے گزر جو وقرتہ کے اندر سے آ رہی یہ کیرن وقرتہ کے اندر سے اور اس کے صرف بھار سے وہ کیرن پراورتن کے پسچات اسی پت پر واپس سے لوٹ آئی تو دونوں یہ سمانتر ہو گئی پراورتن کے پسچات تو سمانتر کرنے اندھر پر پٹی شید کرتی ہیں تو یہ جہاں پرتی شید کریں گے وہیں پرتی بھی میلے گا اور یہ پرتی شید کریں گے کہاں پر اندھر پر اس لیے اس سے جو بننے والا پرتی بھی وہ کہاں پر بنے گا اندھر پر بنے گا ستتی کہاں ہوگی اس کی ستتی میں لکھ جاتا ہوں اندھر پر بھیم فوکس پر ہو تو پرتی بھیم اندھر پر پرکرتی کیسی ہوگی پرکرتی وہ یہ واسطہ میں کرنے جا رہی ہیں تو انانت پر کٹیں گے تو وہ واسطم میں پر تشید کریں گے مطلب یہ واسطیک ہوگا اور بہت بڑا ہوگا انانت پر بنتا ہے تو بہت بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور لاشت ہے اس کا آتار سوری واسطیک اور اُلٹا بولیں گے اس میں پرکرکی میں اُلٹا آتار ہوگا وہ ہوگا بہت بڑا بہت بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کی اس طریقہ ہے اب سیکس تشطیہ آپen دیکھیں جب بیم ایف اور ٹی کے نہیں دے ہو تو میں نے ایف اور ٹی کے بیچ میں بیم رکھ دیا ٹھیک ہے اس بیم کو میں نام لے دیتا ہوں ایک دی ٹھیک ہے ایک کیرن جو مکھ ایکس کے سمانتر آتی ہے یہ میں نے سمانتر لے گی مکھ ایکس کے سمانتر جو مکھے فوکس ہیں گزرے گی کانچے گزرے گی مکھے فوکس ہیں یہ کیرن آپ کی مکھے فوکس سے گزر جائے ٹھیک ہے جو کیرن مکھے اکسے سمانترائی وہ پراورتن کے پسچات مکھے فوکس سے گزر دی ٹھیک ہے مکھے اکسے سمانترائی پراورتن کے پسچات مکھے فوکس سے گزر جائے ایک کیرن تو یہ کام میں لے دوسری لیں گے اپنے وہی وکرتہ کے اندر سی چاہیے سی چاہیے وہ اس سے آئے گی اس نوٹ سے اس سی اندو سی اور دنب کے صرف بھال سے ہوتی ہے یہ کیرن ادھر جائے گی ٹھیک ہے یہ کیرن دیکھو یہاں صرف بھال سے جاری ہے ادھر جاری ہے اب یہ وکرتہ کے اندر کے سیدھ میں آ رہی ہے سامنے تو یہ اسی پتھ پر واپس لوٹے جائے گی اسی پتھ پر لوٹے گی یہ کیرن ایسی پتھ پر لوٹے گی تو یہ دونوں تیرن دیکھو پراورتن کے پسچات ادھر جاری ہیں جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ان کے بیچ کی دوری بڑھ رہے ہیں تو یہ اس سائیڈ میں پرتیشید نہیں کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس لئے اس کا پرتیبی میں ان کو پیچھے بڑھائیں گے ایسے پیچھے بڑھا کر بنائیں گے ان کے سامنے ان کو پیچھے بڑھائیں گے تو یہ جس بندو پر پرتیشید کریں گی وہاں پر آپ کو پرتیبی میں ملے گا یہ دیکھو پیچھے بڑھانے پر اس بندو پر پرتیشید کرتی ہوئی پرتیت ہوتی ہیں تو اس بندو پر آپ کو پرتیبی میں مل گیا جو درپن کے پیچھے ٹھیک ہے تو اسططی ہو جائے گی اس کی درپن کے پیچھے اسططی اسططی میں اپن کیا لکھیں گے درپن کے پیچھے اسططی ہو گئی درپن کے پیچھے ٹھیک ہے پرکرتی کیسی ہوگی پرکرتی اس بار دیکھو واسطوں میں پرتیچھت نہیں کر رہی ہے پچھے بڑھانے پر پرتیچھت کر رہی ہے اس لئے اپنے ان کو بولیں گے آبھاسی اس بار پرتیب ملے گا آبھاسی اور سیدھا ہوگا دیکھو یہ اے بی ہے اس کی نوک اوپر جو ہو تو یہ بھی اوپر جو ہو تو یہ بھی کیا ہو جائے گا اے ڈیس بی ڈیس تو یہ سیدھا بڑھا اور آتار کیا ہوگا بڑھا بڑھا آتار ہوگا بہت بڑھا نہیں لیکن بڑھا ہوگا یہ ہوگا اس کا آتار یہ تو بات تھی اوطل درپن کی اوطل درپن سے چھئے سکتیاں ہم نے پڑھ لی ہیں اس کے بعد میں جو آتا ہے وہ ہوتا ہے اوطل درپن میں صرف دو ہی سکتیاں ہوتی ہیں ایک سکتی ہوتی ہے اند پر اور ایک ہوتی ہے درپن کے سامنے تو اند کی سکتی پہلے دیکھ رہے ہیں جب بم کہاں پر ہو اننس پر ہوگا تو ادھر اننس پر ہے بم تو اپن دو کرنے لیں گے ایک تو فوکس پر آنے چاہیے اور ایک ایک وکرتہ کے اندر سی پر یہ ریل میں آنے ہی سکتی کیونکہ یہ پیچھے کی ہو رہا ہے تو اپن اس کے سامنے دو کرنے لیں گے سامان تر ایک کرن تو یہ لے لی میں نے جو مکھے فوکس کے سامنے آ رہی ہے اس کے سامان تر ہی دوسری کرنے لے رہا ہوں جو مکھے فوکس کے سامنے آ رہی تھی وہ پراورتن کے پسچات مکھے اکس کے کیا ہو جائے گی سامان تر مکھے فوکس کے سیدھ میں آ رہی تھی یہ کیرن پراورتن کے پسچات مکھے اکس کے کیا ہو جائے گی سامان تر دوسری جو کیرن تھی وکرتہ کے اندر سی کے سامنے آ رہی تھی اس کے سامنے آ رہی تھی وکرتہ کے اندر سی کے سامنے یعنی سی میں آ رہی تھی وہ پراورتن کے پسچات اسی پتھ پر واپس لوتے جائے گی اسی پتھ پر یہ واپس لوتے جائے گی اب یہ کیرن ادھر جا رہی ہے دیکھو اور میں آگے بڑھاؤں ادھر جائے گی یہ جائے گی ادھر تو یہ دونوں ایک دوسرے کو پٹی چھے دیں نہیں کریں گی ادھر تو ان کو پیچھے بڑھائیں گے تو اس کو پیچھے بڑھائیں تو یہ پتھ رہے گا لیکن اس کیرن کو پیچھے بڑھائیں تو یہ پتھ ہوگا اس کا دیکھو یہ پتھ ہوگا یہ پتھ ہوگا تو یہ یہاں پر ایک دوسرے کو پٹی چھے دکھے گی تو یہاں آپ کو ملے گا پٹی بڑھائیں ٹھیک ہے تو پٹی بیم کہاں پر بنایا ہے فوکس پر ٹھیک ہے اس کو اپن نام دے دیں گے a دے دیں یہ جو بیم تو اندھ پر تھا تو اس کو کوئی نام دینے کا جرورت نہیں ہے یہ اندھ پر بیم تھا اس کا پرٹی بھی منا ہے فوکس پر اس کو اپننا بول کو��یں a دے بڑھائیں یہ کی استرتی کیا ہوگا استhes nominee کہاں پر بنایا ہے f پر پرتی بیم جي استرتی کہاں ہوئی f پر پرکرتی کیا ہوئی پرکرتی پرکرتی دیکھو پیچھے بڑھانے پر پرتی خیرد کر رہے ہیں تو آبھاسی واسطم میں پرتی خیرد کرتی تو واسطک پیچھے بڑھانے پر کر رہے ہیں یعنی پرتی خیرد کرتی ہی پرتی خیرد ہو رہی ہیں اس لئے ان کو اپنے بولیں گے آبھاسی اور سیدھا بنایا تو اس کو اپنے لگ دیں گے سیدھا ٹھیک ہے آکار کیا ہوگا آکار بیم کی طولنا میں بہت چھوٹا کیونکہ انمت پر بیم ہوگا تو بہت بڑا ہوگا تب ہی یہاں ایک کرنے پہنچ پائیں گی اس کا آکار ہو جائے گا بہت چھوٹا بیم کی طولنا میں بہت چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے پھر آتی ہے اپنی اس کی سیکنڈ اسکتی اکتال درپن کی جب بیم درپن کے سامنے استطعت ہو ٹھیک ہے جب بیم درپن کے سامنے استطعت ہو تو کیا ہوگا ایک کرن تو وہی لینے آپ کو مکھے ایکس کے سمانتر سمانتر والے فوکس میں گزرتی ہو تی اس میں اس سائید میں جائے گی ادھر اوطل میں باہر کیور جاتی ہے یعنی یہ مکھے فوکس میں گزرتی نہیں ہے گزرتی ہوئی پرتیف ہوتی ہے ٹھیک ہے جو مکھے سے سمانتر آئی کرن وہ پراورتن کے پسچات مکھے فوکس سے گزرتی ہوئی پرتیف ہوتی ہے دوسری کرنگی وکر تک کے اندر سے گزرنے والی تو وقترطہ کے اندر سے گزرنے والی کیرن لیں گے تو یہاں دیکھو وقترطہ کے اندر کے سامنے آئے گی یہ کیرن یہ دیکھو وقترطہ کے اندر یہاں پر ہے تو یہ وقترطہ کے اندر سی کے سامنے آگی کیرن اب یہاں تک ہی جائے گی اس سے آگے تو جانے سکتی تو یہاں سے اس کا پناہ پراورتن ہو جائے گی پراورتن ہوتے ہی ہے اسی پتھ پر واپس لوٹے جائے گی ادھر آ جائے گی واپس ادھر لو جائے گا یہ کیرن ادھر جا رہی ہے یہ کیرن ادھر جا رہی ہے تو آگے جیسے جیسے بڑھیں گی ویسے ویسے اس میں گئے پر آتا جائے گا تو اس سائیڈ میں تو یہ پرتی شید کریں گی نہیں دیکھو یہ ادھر آئے گی ادھر تو یہ پرتی شید کریں گی نہیں تو اس کو اپن پیچھے بڑھائیں گے پیچھے بڑھائیں گے اس کا یہ پاس ہے اس کا پیچھے کا پاس یہ ہے دونوں یہاں پرتی شید کر رہے ہیں اس بندو پر یہاں پرتی شید کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا مل جائے گا اس کا پرتی بی یہ بیم وپن A بھی مانے تو یہ ہو جائے گا A دیس B دیس ٹھیک ہے تو اس بار آپ کو پرتی بی ملا ہے وہ کہاں ملا ہے P اور F کے مد ٹھیک ہے استطی کیا ہو جائے گی پرتی بیم جی استطی یہ ہوگی پی تتھا ایس کے مددے ٹھیک ہے یہ استفتیس کی ہوگی پی اور ایس کے مددے یہ پی ہے دھروب یہ ایس ہے مکہ فوکس پی اور ایس کے مددے استفتیس کے بعد بات آتی ہے پرکرٹی کی پرکرٹی کیا ہوگی دیکھو واسطم میں یہ کہ ان کو کرنوں نے پرتیچھد نہیں کیا واسطم میں نہیں کیا ان کو پیچھے بڑھایا تب کیا یعنی پرتیچھد کرتی پرتیچھد ہوئی ہے تو پرتیب بنے گا وہ کیسا بنے گا آبھاسی کیا ہوگا آبھاسی وہ ہے سیدھا دکھائی دے رہا دیکھو تو آبھاسی وہ ہے سیدھا لکھ دیں گے پرکرٹی کیا ہو جائے گا آبھاسی ہے ہمیں سیدھا سیدھا بنے گا اور آبھاسی بنے گا اب آتی ہے اس سے آکار کی جرچہ آکار کیا ہوگا تو دیکھو آکار ہوگا وہ بیم سے چھوٹا تو اپنے لکھ دیں گے چھوٹا بہت زیادہ چھوٹا نہیں ہوگا لیکن چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہے اپنا درپن سے پرٹی بیم کا نرمہ ٹھیک ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نوٹس بھی تیار کر سکتے ہیں اسی کی آدار پر جیسے یہ 50 سکتی ہے اس کا الگ 6 کا 7 کا ایک دوسرے گے نیچے اتل درپن کا آگیا تو اتل درپن کی الگ الگ سکتے ہیں آپ جو ویڈیو کا سکرین سوٹ لے گے نوٹس بھی تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کل جو ہوگا نیکس لیکچر نیکس لیکچر میں اپن پڑھیں گے فوکس دوری اور وکرتہ تریجہ کے مدھے سمبند ٹھیک ہے فوکس دوری جو آتی ہے دورو پی اور ایف کے بیچ کی دوری وکرتہ تریجہ ہوتی ہے ایف سے سی وکرتہ کے اندر تک کی دوری ان دونوں کے بیچ میں سمبند ہوڑے گے نیکس لیکچر میں